ناظرین آج قرنگی انڈسٹرل ایریا کے علاقے شریف آباد میں قرنگی پرس کلپ کی جانب سے لیبر ڈے کے حوالے سے ایک پروگرام منقل کیا گیا جو موضوروں کے جانوں کی مفادات کے لیے جو ہے یہ پروگرامات محفوظ کیے گئے جہاں پر آج آپ کے سامنے ہم ملاقات کرواتے ہیں سندھ اسمبلی کی بیداغ اور نیڈر شخصی ہے جو ایم پی ہیں پاکستان مسلم لگ فانکشنل جی ڈی اے کی جانب سے نصر سہر عباسی صاحبہ جاہاں یہ تشریف لائی تھی ان سے معلوم کرتے ہیں کہ لیبر ڈے کے حوالے سے انہوں نے آج بہت خصوصی اقدامات یہاں پر عوام کے سامنے کیے ہیں اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اسمبلی میں جا کر کے یہ اسی دبنگ طریقے سے لیبر کے مسائل حل کروائیں گی بہت شکریہ جناب اور آج میں یہاں کورنگی میں موجود ہوں کورنگی پریس کلپ والوں نے بڑی محنت سے یہ ایک پروگرام لیبر ڈے کے حوالے سے کیا یقین مانے میں سلام پیش کرتی ہوں کورنگی پریس کلپ والوں کو کیونکہ اگر وہ آج یہ پروگرام منعقد نہ کرتے آج کے دن تو شاید مجھ کو بھی نہ پتا چلتا کہ ہماری کورنگی میں کتنی فیکٹری ہیں کتنے مزدور ہیں اکتر لاکھ کے قریب مجھے مزدور بتائے گئے ہیں یہاں فیکٹریوں میں اور دس ہزار سے زیادہ یہاں فیکٹری ہیں اور یہاں جو حالات ہیں یقین مانے مجھ جیسی خاتون کو جب سن رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے کہ کراچی جو پورے پاکستان کو ریونیو دوتا ہے وہ مزدور جو فیکٹریاں چلاتے ہیں جس کی وجہ سے پورے پاکستان کو وہ ریونیو جاتا ہے اس مزدور کی حالت اتنی ابتر کہ نہ اس کو میڈیکل کی فیسلیٹی ہے نہ پانی ہے یہاں نہ یہاں گیس ہے بجلی کی حالت جو میں نے تکلیف ہے یہاں سنی ہے قسم سے میں یقین مانے مجھے بہت دکھوا ہے لیکن یہ بہت اچھا ہوا کہ میں یہاں آئی مجھے یہ حالات پتا چلے لیکن میں فیکٹریز کا بھی وزٹ کروں گی اور انشاءاللہ اسمبلی کے فلور پر خاص طور پر کورنگی کے حوالے سے مجھے آواز اٹھانی ہے کوئی قرارداد پیش کرنی پڑے کوئی کال اٹینشن پیش کرنا پڑے میں نے پیش کرنا ہے اور میں لیبر منسٹر سے ذرا پوچھوں گی کہ یہ جو حالات اتنے یہاں خراب ہیں مزدور کے انہوں نے کیا کیا یا تیسرا جنور ہے اس جمہوری حکومت کا جو مزدور کی حکومت اپنے آپ کو پارٹی کے علاقے ہیں اس پارٹی نے مزدور کے حق کے لیے کیا کیا کوئی کام نہیں ہوا اس لیے انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ دوسرے بھی میرے جو بھائی بیٹھے ہوئے تھے کمیٹمنٹ کی ہے کہ ابھی سیشن چل رہا ہے اسی سیشن میں ہم نے آواز اٹھانی ہے اور مزدور کے حوالے سے بات کرنی ہے جب تک بات نہیں ہوگی ان کو ان کے جائز رائٹ نہیں ملیں گے تو آپ کا شکریہ اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم میں یہاں سے میں شاک مرانی صاحب کروں گی پرس کلار کو صدر کو یہ کہوں گی کہ مجھے اسپیشلی ان فیکٹریز کا وزڈ کر آیا جائے جہاں پر یہ مسائل ہیں ہے تو تقریباً تمام فیکٹریز میں ہیں مگر کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اپنے ونگ کے ہیں اور آپ اپنی پارٹی کے ہیں یہاں کا پریزرینٹ ہے آپ ان کی ڈیپٹی لگائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کو فیکٹس کی وزڈ کر کے آپ کو رپورٹ پیش کریں نہیں جی میں کوشش کرتی ہوں بے شک ان کا بھی کام ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں میں خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھوں جیسے میری اور ایشیوز پر بھی یہی ہے کہ پرسنل ہی جاتی ہوں تو میں ان سے بھی کہوں گی اور میں نے کہا ہے یہاں پر جتنے بھی جدو جہد کر رہے ہیں مزدوروں کے حوالے سے وہ لوگ کہ مجھے آپ تمام وہ مسائل مجھ تک پہنچائیں اور میں خود بھی آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کروں گی کہ یہاں جو حالات ہیں وہ میں جس طرح دیکھوں گی ویسا ہی جب میں اسیمبلی میں بیان کروں گی تو شاید وہ ان کو احساس ہو کیونکہ اس طرح وہ کسی چیز پر یقین نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آنکھوں دیکھے حال کو وہ جھٹلا نہیں سکتے تو انشاءاللہ عوام کے نظریں آپ کی طرف ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ اسمبلی میں سے دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آپ کے اس چینل کے توجہ سے آپ کے ساتھ کبھائیں ناظرین جیتا کہ آپ نے بھی ایم پی اے نصرہ سہر عباسی صاحبہ کو پاکستان مسلم لنک فانکشنل جی ڈی اے کی رینما اسی لیے سندھ اسمبلی کی رکن آپ نے ان کے خیالات کا عذاب سنا ہے کہ لیبر ڈے کے حوالے سے انہوں نے اس بات کا خیال کا یقین دلایا ہے عوام کو اور لیبر کو اور مزدوروں کو یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ سندھ اسمبلی میں اس بات جو سیشن چلے گا اس سیشن میں میں خصوصی طور پر لیبر کے حوالے سے بات کروں گی اور لیبر کے حوالے کے ساتھ ساتھ میں خصوصی طور پر کروں گی کہ تمام مزدوروں کے مسالے کے باتشک کریں گی اور ان کے بارے میں مسائل اٹھائیں گی اور اس کی ایک قراردات ریزولیشن کو پاس کرانے کی کوشش کریں گی کہ جہاں پر یہ مزدوروں کو حقوق ملیں اور انہوں نے اپنی بیان میں یہ بھی کہا کہ میں خصوصی طور پر ان فیکٹریز کا خود وزٹ کروں گی اور یہاں پر آگر کے دورے کروں گی اور یہاں کے مسائل سننے کے بعد لیور کے مسائل سننے کے بعد اس کو جو ہے میں اسپیشلی اس پر آرڈر سپاس کروں گی اور اس کے اوپر کام جاری رکھوں گی کیمرامین عبدالسمی کے ساتھ علی ازگر کیانی کارنامانیوز کراچی